اسلام علیکم دوستو میں احمد بشیر افیض اور آپ دیکھ رہے ہیں دی موبل سلوشن تو دوستو آج ہمارا ٹوپک ہے سی پی او کیا ہوتا ہے جسے سینٹرل پروسسنگ یونٹ کہتے ہیں وہ آخر کار ہوتا کیا ہے اس میں کون کون سے کمپوننٹ مل کر ایک سی پی او مکمل بنتا ہے جنہیں دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو جس طرح آپ کے سامنے ایک فگر شو رہی جس میں سی پی او کے ساتھ مختلف کمپوننٹ اٹیچ ہیں جن کے مختلف قسم کے نام لکھے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے دوستو اس میں آجتا ہے سسٹم کا کیبنٹ کیبنٹ ایک ایسی چیز ہے جس میں مختلف سسٹم کے کمپوننٹ اٹیچ ہوتے ہیں جب ترکر کیبنٹ نہیں ہوگا بتاکہ سی پی او ہم بنا نہیں سکتے اس کے بعد جو دوسرا کمپوننٹ ہے وہ مذر بورڈ ہے جس پر تمام کمپوننٹ اٹیچ ہوتے ہیں یہ تین قسم کی ہوتے ہیں ایک ایٹی ایکس میں ہوتا ہے اور ایک ایٹی ایکس منی اور ایک ایٹی ایکس مایکرو میں ہوتا ہے جس کے ساتھ تمام کمپوننٹ اٹیچ ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو نمبر تیسرا کمپوننٹ ہے وہ سی پی او کا سب سے اہم کمپوننٹ ہے جس کو پروسیسر کہتے ہیں یہ دو قسم کی ہوتے ہیں ایک ایم ڈی اور ایک انٹل کا زیادہ تر یہ دو استعمال ہوتے ہیں ان کی آگے بہت سی جنریشنز ہوتی ہیں یہ پروسیسر مدربورڈ کے اندر لگتا ہے تو دوستو چوتھا کمپوننٹ جو ہے وہ ہے سی پیو کولر اس کے دو قسمیں ہوتی ہیں ایک وارٹر کولر اور ایک ائر کولر جو وارٹر ہوتا ہے وہ اس میں ایک خاص چپ ہوتی ہے جو پروسیسر کے اوپر لگتی ہے جس سے وہ وارٹر کو تھنڈا کر کر کے پروسیسر کو کول رکھتا ہے اور جو ائر کولتا ہے اس کے ساتھ ریڈیٹر لما ایک چیز بھی نہیں ہوتی جس پہ وہ اس کو نسک ہوتا ہے پروسیسر کے اوپر اور ہوا کے ذریعے پروسیسر کو تھنڈا رکھتا ہے جب آپ پروسیسر آور کلوکنگ جب کرتے ہیں جب وہ ہیٹ اپ ہوتا ہے تو یہ اس لئے استعمال ہوتا ہے تو دوستو ہمارا جو اگلا کمپوننٹ ہے وہ ہے ریہم جس میں چار قسمیں ہوتی ہیں ہیں ڈی ڈی ڈ آر ریم ڈی ڈی ڈڈ آر ٱو O particularly ڈڈ ڈی ڈی ڈڈ آر ٹری اور ڈی 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 ڈ ڈی 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 آر Fort jou latest system آرہی ہیں اس میں ڈی 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 ڈ ڈٹ ری اللہ ہوتی ہے اور زیادہ تر ری ڈی 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 سڈی استعمال ہوتی ہے دوستو یہ system کے ساتھ پروسیسر کے ساتھ لگتی ہے پروسیسر کے ساتھ بلکل جو جگہ ہوتی ہے بڑی بڑی سلوٹس اس کے اندر یہ لگتی ہے یہ ہے ریم یہ بہت سی کمپنی کی ہوتی ہیں جس طرح چند مشہور ریمز کنگسٹون اور سمسونگ کی ہوتی ہیں تو دوستو جو ہمارے پر کمپوننٹ سکس ہے وہ ہماری ہارڈ ڈرائیو ہے اس میں مختلف قسمز ہوتی ہیں اس کی ایک آئی ڈی اور جو پرانے سسٹم میں یوز ہوتی تھی اس کے نمبر ٹو پر جو آج ہوتی ہے وہ ہے ساٹا جو آج کا لیٹس سسٹم میں یوز ہوتی ہے اور ایک ایس ڈی ہارڈسٹ ایس ڈی ہارڈ ہوتی ہے جو آج کا لیٹس سسٹم میں آتی ہے پرانے میں بھی لگ سکتی ہے لیکن آج کل جو لیٹسٹ آر یہ ٹکنالوجی اس میں ایک جب نمائک ہارڈسٹ کے ایس ڈی وہ مدربورڈ کے ساتھ ایک چیز جگہ بنی ہوتی ہے ادھر یہ فکس ہوتی ہے یہ ہماری ہارڈ ڈرائیب تو یہ بھی مختلف قسم کے آرڈسٹ ہوتی ہیں اس میں بھی مختلف مختلف کمپنیز ہوتی ہیں ون ٹی بی کی ہوتی ہے ٹو ٹی بی کی پانچ سو بارہ جی پی کی مختلف مختلف جی پیز کی ہوتی ہیں ایک جو ساٹا ہے وہ لیٹس ٹکنالوجی ہے اور جو آئی ڈی ہے وہ تھوڑی پرانی ٹکنالوجی ہے جو چھتیس پین کا جس کو کنیکٹر لگتا تھا تو دوستو جو ہمارا اگلا کمپننٹ سیون ہے وہ ہے کمپیوٹر پاور سپلائی جو کمپیوٹر میں کرنڈ مرحیہ کرتی ہے بارہ وولٹ دوستو اس میں مختلف وارٹس کی سپلائیز ہوتی ہیں جس طرح سیون ففٹی فور ففٹی اور پانچ سو وارٹ چار سو وارٹ آٹھ سو پچاس وارٹ کیونکہ یہ جو وارٹ کا ساہب آئی جب سسٹم میں گرافک کارڈ یا بڑی چیزیں لگتی ہیں دوستو اس لیے اس کا کیونکہ سسٹم کا لوڈ زیادہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہمیں پاور سپلائی اس حساب سے لگانی پڑتی ہے دوستو کمپوننٹ ایڈ جو ہے وہ ہمارا گرافک کارڈ ہے اس میں مختلف اقسام ہے اور کیونکہ سسٹم جب بندہ کوئی بیلڈ کرتا ہے نیا سسٹم بناتا ہے تو سب سے آگے پھستا ہے جس چیز پہ وہ ہے گرافک کارڈ جارہ کون سا پرچیز کروں کون سا نہ کروں اس میں ڈی ڈی آر 3 یا ڈی ڈی آر 5 ہے اور اس میں جی پیس کا حساب ہے جی پیس اور جی ٹی ایکس ان ویڈیا کی ہیں اور مختلف کمپنیز کے گرافک کارڈ ہوتی ہیں تو اس گرافک کارڈ کا جو مقصود دیتا ہے وہ ہے ریم پر جو گرافک کا لوڈ پڑتا ہے وہ اس کو لگانے سے نہیں پڑتا اور یہ الادہ سے ایک اس کا یونٹ کریئیٹ ہو جاتا ہے جسے کہتے ہیں گرافک پروسیسنگ یونٹ جو لوڈ گرافک کا ریم پر پڑھتا ہے وہ یہ ریم پر نہیں پڑھنا دیتا ہے یہ الادہ سے ایک میموری بیلٹ ہو جاتی ہے جس سے آپ کی گرافک پروسیسنگ ہوتی ہے اور آپ کا سسٹم سمودھ چلتا ہے اور آپ کی گرافک جو کمپوننٹ ہوتے ہیں گرافک گیمنگز بغیرہ جو آپ نے بڑی بڑی چیزیں جلانی وہ اس سے ہو کر جاتی ہے دوستو یہ کمپوننٹ بہت اہم کمپوننٹ آپ کے سی پی او میں تو دوستو جو ہمارا کمپوننٹ نائن ہے وہ ہے سیڈی ڈی ویڈی رائٹر یہ سارٹا میں بھی ہوتے ہیں اور آئی ڈی ای میں بھی ہوتے ہیں ان میں مختلف قسمز ہوتی ہیں جس طرح سیڈی ڈی ویڈی رائٹر سیڈی روم اور ڈی ویڈی روم تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند دائیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اسلام علیکم موسیقی موسیقی